بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر فورٹین اور یہ ڈیل کرتا ہے سیٹلمنٹ آف ایشو اینڈ ڈیٹرمنیشن آف ایشو ڈیٹرمنیشن آف سوٹ آن ایشو افلاق آر ایشو ایگریٹ اپان یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایشو کو سیٹل کرنا اور ان کو تجویز کرنا جو ایشو لاک کے اوپر ہے اس کے اوپر مقدمے کا فیصلہ کرنا یا پھر ان ایشو کے اوپر فیصلہ کرنا جو فریقین آپس میں مل کر بیٹھ تیہ کرتے ہیں تو اس کے دوستو ریلیونٹ جی رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ساتھ تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ڈیٹ پا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اگر آپ اس کو بھی پریس کر دیں گے تو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتے رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس میں سب سے پہلے جو وہ رول ہے وہ رول ہے فریمنگ آف ایشو اب فریمنگ آف ایشو کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھنے لیے ہے کہ ایشو ہوتا کیا ہے تو میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یا آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ارز کرتا چلوں کہ ایشو کہتے ہیں تنازے کو ایشو مثال کے طور پر کہتے ہیں ایسا تنازہ جو معبین فریقین جو لڑائی کا سبب بنے جو کاز اف ایکشن کا سبب بنے وہ ایشو ہوتا ہے اور ایشو کب جنم دیتا ہے کب پیدا ہوتا ہے جب کسی فیکٹ کو ایک فریق کلیم کرتا ہے اور دوسرا فریق اس کو ڈینائے کرتا ہے تو وہ ایشو بن جاتا ہے کسی پروپوزیشن کو ایک فریق مانتا ہے اور دوسرا فریق اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایشو بن جاتا ہے کسی رائٹ کو ایک بندہ کلیم کرتا ہے دوسرا بندہ اس کو ریفیوز کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے وہ ایشو بن جاتا ہے کسی لا کو ایک بندہ کلیم کرتا ہے دوسرا بندہ ریفیوز کرتا ہے وہ ایشو بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایشو دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ایشو ان لا ہوتا ہے اور ایک ایشو ان فیکٹ ہوتا ہے اب جب عدالت کے اندر کوئی مقدمہ آ گیا تو عدالت نے جب دعویٰ بھی آ گیا جو اب دعویٰ بھی آ گیا ان کے ڈاکومنٹس بھی آ گئے یا جو اگر انٹرو گیٹیز ہیں وہ بھی مل گئیں پارٹیز بھی آ گئیں فریقین بھی آ گئیں تو عدالت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایشیو فریم کریں اور ایشیو کو فریم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت سب سے پہلے دعویٰ اور جوب دعویٰ کو پڑھے گی فریقین کو سنیں گی ڈاکومنٹس کو دیکھے گی اور اس کے بعد ایشیو فریم کر دے گی اور ایشیو اس وقت تک فریم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ریٹن ریپلائی عدالت کے اندر جمع نہیں کروا دیتا اور جب دعویٰ بھی آ گیا جواب دعویٰ بھی آ گیا اور سب سے پہلے جو ایشیو فریم کرنے ہوتے ہیں وہ question of law کے مطالق ہوتے ہیں اگر ان کے اندر کوئی قانونی ایشیو ہے تو سب سے پہلے اس کو فریم کیا جائے گا اس کے بعد جو واقعاتی ایشیو ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 2 order 14 rule 2 rule 2 کیا کہتا ہے issue of law and fact اب اس میں دونوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں کسی مقدمہ میں دونوں یعنی issue of law and issue of fact arise ہو جائیں تو عدالت اگر محسوس کرے کہ پورا سوٹ یا سوٹ کا کوئی حصہ اس میں وہ issue frame کرنا ہے تو وہ جو issue ہے وہ اس میں issue جو سب سے پہلے جو arise ہوا ہے وہ issue of law ہے تو عدالت bound ہے کہ سب سے پہلے issue of law کو ڈسپوس کرے گی اور issue of law جو ہوتا ہے اس کو جب تک ڈسپوس نہیں کیا جاتا تو پھر ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے مثال کے طور پر issue of law کیا ہے کہ عدالت کو jurisdiction حاصل ہے یا کی نہیں ہے یہ issue of law ہے اگر عدالت کو jurisdiction حاصل ہی نہیں ہے تو پھر اس میں فیکٹ کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے پہلے عدالت یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت کو jurisdiction بھی حاصل ہے کی نہیں ہے پھر دیکھنا ہے اس کے اندر limitation کا question ہے یہ بھی question of law ہے اگر ایک سوٹی ٹائم بارڈ ہے تو عدالت اس کو پھر کیسے سن سکتی ہے تو یہ پہلے جو عدالت جو issues جو dispose کرے گی rule two کے تحت وہ سب سے پہلے issue of law اس کو dispose کرے گی اس کے اوپر plan decision دے گی اگر وہ issue of law کو dispose کرتی ہے تو well and good تو اس میں کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اگر issue of law اس کے اندر وہ dispose نہیں کرتی تو پھر وہ جو مناسب فیصل ہوگا وہ صادر کرے گی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک issue of law dispose نہیں ہو جاتا تو عدالت یہ ہے issue of fact کو پاسپونڈ رکھ سکتی ہے تو میرے دوستو اس کے بعد آ جاتے ہیں rule three rule three میں یہ کہا گیا ہے کہ material from which issue may be framed اب جو material جو ہے اب کسی مقدمے کے اندر مواد جو ہے اگر وہ sufficient مواد جو ہے وہ صفحہ missile کے اوپر available نہیں ہے plan کے ساتھ نہیں لگایا گیا یا written reply میں اس کا وہ کوئی تذکرہ نہیں ہوا یا انٹرو کیٹریز کے اندر نہیں آیا یا اس کا کوئی document اس کے ساتھ نہیں لگایا گیا نہ plaintive نے لگایا نہ defendant نے لگایا اور عدالت جب محسوس کرے کہ court نے issue frame کرنی ہے اور اس کی اوپر sufficient مواد نہیں ہے اور free can کے ایک دوسرے پر لگائے گیا الزامات سن کر عدالت جو ہے وہ issue frame کرے گی اور پھر pleading میں جو الزامات ہیں وہ دیکھے گی اور دستاویزات جو ہیں ان کو study کرے گی یا آپ بالفاظ دیگر rule 3 کو یوں کہہ سکتی ہیں کہ جب عدالت کسی issue کو یا تمام issue کو frame کرنا چاہتی ہے تو کوئی تو کون سا مواد جو ہے وہ مندل نظر رکھے گی سب سے پہلے وہ allegation جو free can نے ایک دوسرے کی اوپر حلف کی بنیاد پر لگائے ہوں گے یا ان کی امام پر وہ شخص allegation جو لگاتا ہے جو free can کی طرف سے عدالت کے اندر بطور پلیڈر پیش ہوتا ہے یا بطور ایجنٹ پیش ہوتا ہے یا بطور مختیار پیش ہوتا ہے وہ وہ بندہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے ان کو عدالت جو مدل نظر رکھتی ہے یا وہ allegation جو plant کے اندر لگائے گئے ہیں یا written statement کے اندر لگائے گئے ہیں تو عدالت یا پھر وہ انٹروگیٹیز کے اندر جو allegation آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت issue frame کرے گی یا جو الزامات free can نے اپنی اپنی respective documents کے اندر جو ہیں ان کے اوپر بتائیں ہیں اور ان کے لیے انہوں نے اپنے documents پیش کی ہیں ان کو دیکھ کر عدالت جو ہے پھر issue frame کرے گی مطلب کہ جب عدالت نے کوئی issue frame کرنے ہو تو rule 3 کی طیعت جو material ہیں وہ کون سا material ہوگا وہ material یہ ہوگا کہ جو allegation free can نے حلف کی اوپر لگائے حلف کی اوپر کسی کو alleg کیا یا جو entry priorities کے اندر آئے یا ڈاوے جوا ڈاوے کے اندر جو material available ہے یا جو free can اپنے document پیش کرتے ہیں ان کو دیکھ کر جو مواد یا material عدالت کو دستیاب ہوگا ان کو دیکھ کر اور parties کو دیکھ کر سن کر پھر وہ issue frame کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے rule 4 rule 4 کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ court may examine witnesses or document before issuing یا framing issue تو عدالت جو ہے جب اس کے پاس درست طور پر عدالت نے جب issue frame کرنے ہو اور جہاں عدالت کا یہ خیال ہو کہ issue کو درست طور پر frame کرنے کی نہیں ہو رہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ free can کو طلب کر سکتی ہے ان کے respective documents کو وہ پیش کرنے کا حقم صادر کر سکتی ہے اگر وہ جو dead fix کرتی ہے issue frame کرنے کے لئے اس کے اوپر آ جاتی ہیں وہ خود بھی آ جاتی ہیں اور وہ اپنے documents بھی لے آتی ہیں to balance good عدالت issue frame کر دی گئے اگر مثال کے طور پر جو dead عدالت نے مقرر کی ہے اس کے اوپر نہ تو free can آتے ہیں نہ کاغذ پیش کرتے ہیں یا ایک free can آتا ہے دوسرا نہیں آتا تو عدالت پھر جو قانون cpc کے اندر دیا گیا ہے کہ ان کی حاضری کو compel کرنے کے لئے ان کو حاضر عدالت ہونے کے لئے مجبور کرنے کے لئے جو طریقہ کار ہے اس کو adapt کرے گی اور جو production document کے لئے جو طریقہ کار cpc میں دیا گیا وہ اختیار کرے گی اور ان کو ہر صورت عدالت کے اندر بلائے گی ان کو examen کرے گی ان کے documents کو examen کرے گی ان کے free can مقدمہ کو examen کرے گی اور اس کے بعد جو relevant issue ان کی جو allegation ہے ان سے بنامت ہوں گے پھر اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ issue frame کر دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی rule 5 rule 5 کیا کہتا ہے rule 5 کہتا ہے کہ power to amend and strike of issue اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈگری صادر کرنے سے پہلے یا judgment صادر کرنے سے پہلے عدالت کسی بھی issue کو ختم کر سکتی ہے strike off کر سکتی ہے delete کر سکتی ہے اس میں کوئی نیا issue frame کر سکتی ہے کسی issue کے اندر ترمیم کر سکتی ہے کوئی additional issue frame کر سکتی ہے جو یہ سمجھے جب یہ عدالت سمجھتی ہے کہ ایسا کرنا مقدمے کو درست سمت میں اس کے اوپر فیصلہ دینا ضروری ہے یا درست allegation کو یا درست fact کو یا جو bone of contention ہے اس کا درست تعین کرنے کے لیے یا right کا درست طور پر تعین کرنے کے لیے یا درست judgment دینے کے لیے جہاں عدالت محسوس کرے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی issue کو delete کرے کوئی نیا issue اس کے اندر ڈالے کسی issue کے اندر amendment کرے یا کوئی اس کے علاوہ جو issue سے متعلق جو بات ہے وہ کر سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہے یہ rule 5 کے تحت order 14 rule 5 کے تحت وہ کسی issue کو strike out کر سکتی ہے کسی کو add کر سکتی ہے کسی کو amend کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 6 یہ order 14 کا rule 6 یہ کہتا ہے کہ question of fact or law by agreement by be stated limited informed of issue اس میں بہت الفاظ دیگر میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ rule 6 کیا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب فریقین مقدمہ مل بیٹھ کر کسی issue قانونی کو یا واقعاتی کو کسی سیٹل کرنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لیں اور اس معاہدوں کا عدالت کے اندر پیش کریں تو یہ اس کو deal کرتا ہے یہ rule 6 اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب دونوں فریق آپس میں کسی واقعاتی issue کو کسی issue in fact کو یا کسی issue in law کو آپس میں مل بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ان سے سیٹل نہ ہو پا رہا ہو یا وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں اور آپس میں اگر وہ لڑائی جھگڑا بھی نہ کرنا چاہتے ہوں اور وہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں مسئلے کا حل چاہیے تو اگر آپس میں بیٹھ کر کوئی agreement sign کر لیتے ہیں اور یہ آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ agreement اور اس کے اندر جو issue بنایا ہے درمیان issue ہے اس issue کو ہم عدالت کے اندر میں کر جاتی ہیں اور عدالت ہمارے درمیان یہ فیصلہ کر دے چاہے اس کو negative اس کو issue کو decide کرے چاہے affirmative اس کو decide کرے چاہے جو بھی اس کے اوپر فیصلہ دے and we are both the parties اس کے بائنگ پابند ہوں گے جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کے مطابق عمل کریں گے اور یہ ہے rule six اب rule six میں انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کا agreement جو ہے question of law آ جاتا ہے کوئی یا question of factor آ جائے اور اس کو حل کرنا مقصود ہو اور party آپس میں معاہدہ کر لیں تو یہ معاہدہ پیسوں کے مسئلے کا financial issue کا ہو سکتا ہے مالیاتی issue ہو سکتا ہے payment کا issue ہو سکتا ہے یا کسی right کی determination کا ہو سکتا ہے یا کسی property کی determination کا ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی issue ہو سکتا ہے جب فریقین آپس میں تیہ کر لیں کہ دیکھیں کہ یار یہ پیسے اگر میں نے دینی ہے آپ اس میں معاہدہ کر لیں ان کے درمیان کسی رقم کی لیندین کا معاملہ ہو اور وہ آپس میں تیہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم معاہدہ کرتی ہیں اور یہ عدالت میں لے کر جاتی ہیں اگر عدالت میں میرے اوپر پیسے ڈالے تو میں دوں گا اگر تمہارے اوپر ڈالے تو تم دو گے اور وہ آپس میں معاہدہ سائن کر لیتی ہیں اور اس issue کو عدالت کے اندر لے کر چلے جاتی ہیں تو پھر عدالت دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی پیسے کس کو دینی ہے کتنی رقم دینی ہے کیوں دینی ہے اور اس کی اوپر کیا طریقہ کار ہوگا یہ پھر فیصلہ عدالت میں کر رہا ہے اور فریقین آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم مان لیں گے اس کے بعد کسی رائٹ کی بات آ جاتی ہے کہ یہ رائٹ مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے یعنی کہ یہاں سے پانی پلانے کا رائٹ میری جو زمین کو میں سہراب کرتا ہوں یہ میرا رائٹ ہے یا نہیں ہے وہ آپس میں معاہدہ کر رہتی ہیں اور وہ یہ اٹھا کر عدالت کے اندر لے آتی ہیں تو عدالت پھر ان کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یا پھر پروپرٹی کی ڈسپوزل کا قویسٹن آ جاتا ہے کہ یہ پروپرٹی میری بنتی ہے یا نہیں بنتی تو وہ عدالت کے اندر آ جاتے ہیں معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی جی اور ہم وہ معاہدہ ایسی طرح کرتے ہیں جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو منون تسلیم کریں گے ہم کسی فردر لیٹیگیشن کے اندر نہیں جانا چاہتے ہیں جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے اور پھر وہ معاہدہ کو لے کر اس کے اندر جو ایک ایشیو ہوتا ہے ایشیو لے کر عدالت کے اندر آ جاتے ہیں پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتی ہے چاہے اس کو وہ نیگٹیو ڈیسائیڈ کرے یا پوزیٹیو ڈیسائیڈ کرے یا عدالت کے ڈسکریشن کے اوپر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون رول سیون بھی یہ جو رول سکس ہے اس کی اگلے ایک فردر اگلی کڑی ہے یہ اگلا سٹیپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس بھی یہ ہے کہ عدالت جو ہے معاہدے کی بنیاد پر جب کسی کو ڈگری سادر کرنا چاہتی ہے جب یہ دونوں فریق آپس میں آ جاتے ہیں جی کیا معاہدہ کرتے ہیں اور عدالت سے ڈگری لیتے ہیں وہ کس کی حق میں ڈیسائیڈ کرتی ہے جب اس نے دیکھنا ہو تو اس کے اندر کوئی فیصلہ سادر کرنا ہو اس طرح کا کوئی شہو جو معاہدے کے اوپر آتا ہے تو عدالت سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھے گی آیا کہ یہ معاہدہ قانونی طور پر درست ہے کیا یہ معاہدہ وائٹ تو نہیں ہے کیا یہ وائیڈیبل تو نہیں ہے کیا یہ معاہدہ قابل عمل ہے کیا یہ معاہدہ انفورسیبل بھائی لا ہے یا نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیں گی کیا یہ جو معاہدہ کے اندر جو ایشو لے کر آئے ہیں یہ فریقین کیا ان دونوں لوگوں کا اس معاہدے کے اندر کوئی مفاد بھی وبستہ ہے یا نہیں ہے کیا ان لوگوں کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں ہے یہ دوسری چیز دیکھیں گی تیسی چیز انہوں نے یہ دیکھیں گی ہے عدالت یہ دیکھیں گی کیا یہ جو فریقینٹ معاہدہ لے کر آئے ہیں کسی ایشو کی ڈیٹرمنیشن کے لیے کسی ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک فیٹ معاہدہ ہے کیا یہ قانونی طور پر انفورسیبل ہے اور کیا اس کے اندر کوئی لیکونا تو نہیں ہے کیا اس میں اندر کوئی زور زبر دستی تو نہیں ہے کیا اس کے اندر کوئی انڈو انفلوینس تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد عدالت جب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک فیٹ سوٹ ہے فیٹ ایشو ہے تو ڈیسائیڈ دی میٹر یا سبجیکٹ بیٹوین دی پارٹی تو عدالت اس کی مطابق اکارڈیوٹ اللہ اس کا فیصلہ کر دے گی تو میرے دوستو میں سمجھ اس میں ٹوٹل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے اس چپٹر کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے تین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر ایکسپلین کی ہیں پہلے چیز سیٹلمنٹ آف ایشو کہ ایشو کیسے فریم کرنے ہیں دوسری چیز ڈیٹرمنیشن آف ایشو ڈیٹرمنیشن آف سوٹ آن ایشو افلا یعنی کہ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ڈیٹرمنیشن آف سوٹ آن ایشو افلا جہاں دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں کسی مقدمے کے اندر جب ایشو افلا کوئی اگر ارائز ہو جائے تو پہلے سوٹ کا فیصلہ جو ہے ایشو افلا کی بنیاد کے اوپر ہو گا یہ دوسری بات ہوں نے کیا ہے کہ یعنی کہ ایک مثال کے طور پر ایشو افلا جو ہے ایشو افلا کے اندر جو کوئسٹن آتے ہیں whether this court possess jurisdiction to entertain this suit or not یا یہ اپنا اس کو پیکنری jurisdiction بھی حاصل ہے کی نہیں ہے تیسرا کیا یہ ٹائم بارٹ تو نہیں ہے یا مثال کے طور پر مختلف اس طرح کے جو لیگل ایشو ہیں وہ عدالت سب سے پہلے ان کا فیصلہ کرے گی یہ دوسری بات انہوں نے کیا ہے پہلی settlement of issue دوسرا determination of suit on issue of law اور تیسری بات انہوں نے کیا ہے کہ issue agreed upon جو معاہدے کے تحت جو ایشو عدالت کے اندر آتی ہیں وہ عدالت نے کیسے ان کے اندر decision دینا ہے یہ تین چیزیں انہوں نے سی پی سی بنانے والے نے اس کے اندر decide بتائی ہیں تو میرے دوستوں میں سمجھتے ہوں میرا آج کا topic جو ہے وہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اور اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو آپ kindly دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس channel کو like کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا آپ اس بات میں مجھے comment بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کیانے تک مجھے اجازت تھی اللہ حافظ اسلام وارکہ